اب نئی ویکنسی کب آئے گی نئی ویکنسی کب جلدی ہی آ جائے گی کیونکہ یہ ویکنسی بھی جو ہے پچھلے والی ویکنسی کے ساتھ ہی یہ ویکنسی آ گئی پچھلے والی ویکنسی کی پروسس کمپلیٹ ہی نہیں ہوا ہے اور اس ویکنسی کا پرلیمس اگزام ویکنسی آ بھی گئی پرلیمس کا اگزام بھی ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے اب مینس بھی وہ ہونے والا ہے تو ان دونوں ویکنسی کے بیچ میں کوئی زیادہ ڈیڑھ ایک سال کا جو ہے وہ فرق تھا اس سے زیادہ کا فرق نہیں تھا تو نئی ویکنسی بھی آ جائے گی اور آپ کو یہ جو ڈیڑھ سے دو سال کے سمیے کی ابھی بھی جرورت ہے آپ کو پروپر آریس بننے کے لیے دو سال کی پریپیشن آپ کو جرورت ہے ابھی بھی اس لیے ابھی آپ ایشور سے یہ پریئر مت کرو کہ جلدی آ جائے جلدی آ جائے گی تو کیا ہوگا وہ کوئی ہو جائے گا اس لیے ایشور سے پریئر کرو کہ کم سے کم سال بھر بعد ویکنسی آئے تاکہ اس بار میں اپنے آپ کو بہت اچھے سے تیار کر لوں اور اس بار کسی طرح کا اف بٹ جو ہے وہ نہیں رہنا چاہے اور کٹ آف سے بیس تیس نمبر میرے جو ہے وہ زیادہ ہونے چاہے اس لیے پلیز کوئی اس چیز کا دکھ نہیں کریں کہ نئی ویکنسی جو ہے وہ کب آئے گی جب بھی آئے گی آپ کو سمیہ کی ضرورت ہے پہلے آپ تیار ہو جاؤ کیا آپ اس بار ٹاپ ٹین میں آنیت لائک تمہاری تیاری ہو چکی ہے اگر ہو چکی ہے تو پھر آپ کو یہ پرشن کرنا چاہیے کہ تیاری کب آئے گی اور اگر تیاری اور ابھی اسی بات ہے ابھی آپ کی تیاری ویسی والی نہیں ہے اس لیے نئی ویکنسی کے بارے میں سوچ نہ بند کرو اور ابھی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دو سوسل میڈیا کو بند کر دو اور واپس تیاری میں لگ جاؤ تو یہ تو ہو گیا اب میں کچھ جو ہے پروگرام لے کر آیا ہوں جس کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں تو ایسا کہ ابھی بھی کئی لوگ جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ نہیں ان کی human errors تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی exam hall کا management جو ہے وہ بہت اچھے سے نہیں تھا exam سے جسٹ پہلے کوئی درگٹنا ہو گئی تھی کوئی پریوار میں استطیاں ہو گئی تھی کوئی personal problem ہو گئی تھی کوئی health regarding problem ہو گئی تھی اور اس وجہ سے prelims exam کے اندر performance اچھی نہیں ہو گئی اور یہ prelims clear ہونے سے رہ گیا اس لیے تیاری کا اس طرح جو ہے وہ بہت اچھا ہے تو ان لوگوں کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں ابھی ایک ابھی چونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ریس کی vacancy ڈیٹھ سال بعد میں آئے گی یا سال بھر بعد میں آئے گی تب تک بیٹھے کیا کریں گے تو ان لوگوں کے لیے اب اپن یو پی ایسی کی تیاری کریں گے آئی ایس کی تیاری کریں گے یو پی ایسی کا exam جون میں ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے اور اس کو ایک challenge کی روپ میں لو کہ آپ کا آئی ایس کا prelims نہیں ہوا ہے اب آپ یو پی ایسی کا آئی ایس کا prelims clear کر کے دکھاؤ اور اس کے لیے سنکلپ آپ کو لینا ہے ہم آپ کے ساتھ میں ہے اس سنکلپ میں اس لیے دیوالی کے بعد جو ہے ہم ایک بیعت شروع کریں گے جو spring board کے جو پورانے students ہیں جنہوں نے foundation batch complete کر دیا یہ ان کے لیے ہے جو ابھی running batches میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے اور ابھی جن کے running batches میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کا جب complete ہو جائیں گے یہ تو ان کے لیے الگ سے جو ہے ہم اس طرح کا بیعت شروع کر دیں گے تو دیوالی کے بعد ہم ایک آئی ایس کا بیعت شروع کریں گے اور اس میں حالانکہ فیس لینا ہمارا عدد سے نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو expenditures ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے اور آپ کی فیس سے کچھ ہو نہیں سکتا لیکن بالکل free میں بھی رکھنا جو ہے وہ seriousness کو تھوڑا کم کر دیتا ہے اس لیے اس کی nominal فیس جو ہے فیس نہیں ہے اور یہ کیول springboard کے پرانے جو students ہیں ان کے لیے ہیں باقی والے outsiders کے لیے جو نہیں ہیں تو بارہ ہزار روپے میں ہم آپ کو UPS کی تحریح کرائیں گے اور جو جون میں آئی ایس کا exam ہو رہا ہے اب کوشش کریں گے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کا جو ہے وہ آئی ایس کا exam clear ہو تو اس batch کا جو pattern ہے وہ اس طرح سے رہے گا کہ ریس میں جو جو چیزیں پڑھ لی ہیں ان چیزوں کو تو revision mode میں واپس پڑھیں گے اپن فٹا وٹ فٹا وٹ فٹا وٹ پڑھیں گے کیونکہ وہ پڑھی ہوئی ہے ان کو کیول revision کی ضرورت ہے اور جو additional subjects آئی ایس میں جو ہوتے ہیں ریس جو ریس کے syllabus میں نہیں ہیں اور آئی ایس والے میں جو additional subjects ہوتے ہیں topics جو additional ہوتے ہیں ان topics کو جو ہے وہ اپن پڑھیں گے اور اس کو پڑھائیں گے اور یہ revision والے mode میں ہوگا اور ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ میں باقی والے optional subject کا تو نہیں کہہ سکتا میں لیکن history جن کا بھی optional subject جو UPSC میں رکھنا چاہتے ہیں تو history optional subject کی تیاری بھی ساتھ میں کریں گے کیونکہ history ویسے تو اپنے جو پڑھاتے ہیں general study میں جتنی history پڑھاتے ہیں وہ لگ بھگ اسی level کی ہی ہوتی ہے optional کی کیونکہ history میں optional اور general study الگ الگ نہیں ہوتا سیم چیزیں ہی ہوتی ہیں تو وہ بہت اچھے سے پڑھی ہوئی ہے تو اس میں پھر سے ہم جو ہے UPSC کے جو main syllabus oriented جو ہے اس کے topics جو ہے وہ آپ کو پڑھائیں گے تو ایک history optional بھی کروا دیں گے اور IS کے جو بچے ہوئے جو topics ہیں وہ جو ہے وہ آپ کو complete کروائیں گے اور نیوالی کے جسٹ بعد یہ بیعت شروع کریں گے اور اپنا target رہے گا کہ کسی بھی پرکار سے اگلی جو IS کی vacancy آتی ہے اس exam کو crack کریں آپ اور اب اگر ایک بار IS کا exam کی تیاری آپ کر لیں گے تو اس کے بعد IS میں confidence آ جائے گا اور کئی بار exam hall میں صرف اور صرف confidence کی کمی کی وجہ سے کئی human errors جو ہے وہ جاتی ہے اور آدمی کا confidence بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس سے human errors کی جو سمبھاونہ ہیں وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو اس لیے جو ہے یہ main بات یہی تھی کہ جو ہے IS کا بیت شروع کریں گے دیوالی کے بعد تو آپ لوگ جو ہے وہ تیار ہو جائیے سیٹ کی پیٹی بان دیجئے کمر کس دیجئے اور اس چیز کو جو بیتی تاہی بیسار دے جو ہو گیا وہ ہو گیا اس کو پیچھ چھوڑ دیجئے تو ہمارا میرا تو یہی suggestion رہے گا کہ اس بار جو ہے اپنا IS prelims جو ہے وہ crack کریں گے کسی بھی حالت میں کریں گے اور mains بھی crack کریں گے اور آریس نہیں IS بن کے دکھائیں گے جو پریستیوں نے سمیں نے جو آپ کو challenge دیا ہے چنوتی دی ہے اس کو آپ سفکار کرو گے بہدر یدہ کی طرح اور پھر جیون میں اور آگے بڑھو گے تو ایسی اصفلتہ سے پیچھے ہٹنے والے آپ لوگ نہیں ہوں اور ایسی اصفلتہ سے آپ آگے ہی بڑھنے کی کوشش جو ہے وہ کرو گے تو یہی تھا پہلی چیز جو یہ میرے کیلئے سے سمجھ میں آگے ہوگا بارہ ہزار روپے ماتر فیس دی جائے گی جو کی فیس اسے نہیں گئیں گے یہ registration charge ہے اور یہ بھی کیول انہی بچوں کے لیے ہے جو جنہوں نے فاؤنڈیشن بیچ کر رکھا ہے دیکھیں نیا اسٹڈینٹ پلیز اس میں نہیں آئے کیونکہ وہ میچ نہیں کر پائے گا اسٹڈینٹس کے ساتھ جنہوں نے فاؤنڈیشن جو ہے وہ پڑھ رکھا ہے وہ ان کو ساتھ میں وہ ان کے برابری نہیں کر پائے گا اس لیے اس کے جو یہاں سے فاؤنڈیشن نہیں پڑھا ہوا ہے اس کے لیے یہ بیچ کسی کام کا نہیں ہے تو اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہے اس میں ایڈمیشن نہیں دیں گے اور اس میں optional subject بھی جو ہے وہ پڑھیں گے اب میں تو یہ کہوں گا کی R.S اور IS کی تیاری میں کوئی جدہ فرق نہیں ہوتا جو بندہ R.S کی تیاری کرتا ہے وہ IS کا بھی exam دیتا ہے اور جو exam IS کی exam دیتا ہے وہ IS کا بھی exam دیتا ہے اس لیے اس میں کہیں کوئی دکت جو ہے وہ نہیں پھر بھی آپ میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ہٹ درمی ہیں کہ نہیں ہمیں آئی ایس بننا ہی نہیں ہے ہمیں تو آئی ایس میں دوسرے رج مل جاتا ہے اور ہمیں راجستان چھوڑنا ہی نہیں ہے ہم کسی آلت راجستان سے باہر جانا ہی نہیں چاہتے اس لیے ہم تو آئی ایس کے ایکزام دیں گے نہیں ایسے محانوبہ تو دوسرا ہی ہم کریں گے تو جیسے کہ میں کچھ کمنٹ دیکھ پا رہا ہوں ایلنگ میرے بولنے پر جانے اس لیے جو ہے میں سارے کمنٹ نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو ہمارے ٹیم بیٹھی ہیں یہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور یہ آپ کوئی بھی ایسا پوشن ہے تو ان کے جواب جو ہے وہ میں دے دوں گا اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ ہیں کبھی ایسائی کی تحری ہاں تو ایسائی کی ویکنسی کبھی بھی آ سکتی ہے تو اس وجہ سے اور میں تو یہ کہوں گا کہ آر ایس کی ویکنسی بھی اب جلدی آئے گی کیوں 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 کی اب جو ہے اتنے سارے نئے جلے بننے کی وجہ سے راجستان کا جو ایڈنیسٹریٹیو سٹرکچر ہے اس میں بہت زیادہ افسروں کی جرورت پڑھنے والی ہے اتنے سارے ڈسٹرکس جو بنے ہیں تو اتنے سارے جو ہے نئے افسر کی جرورت رہے گی تو اس لیے ویکنسی جلدی آئے گی اور بہت بمپر میں بھی آئے گی آر ایس کی ویکنسی اگلی بار جو آئے گی تو اس لیے جو ہے آپ کو ہمت نہیں آرنی ہے اور اگلی ویکنسی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور تب تک continue بیزی رکھنے کے لیے اپنا ایس کی تیاری جو ہے وہ کریں گے اور ایس کی تیاری کرتے سمیں دماغ میں یہ آر ایس نہیں رکھیں گے اس سے پھر آئی ایس ہی رکھیں گے پھر بھی کچھ لوگ پھر بھی یہ ہیں کہ نہیں 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 میں آئی ایس کرنا ہی نہیں ہمیں تو ابھی جیسے آ رہے ہیں کہ ایس آئی ایس آئی آئی ہاں تو ایس آئی کی ویکنسی بھی کبھی بھی آ سکتی ہے تو آپ ایس آئی کی ویکنسی کی طرف اپنا دھیان دے سکتے ہیں دوسرے اس سمیں آپ جو ہے جنہوں کی گریجیوشن ہو چکی ہے تو اب وہ بھی سی بات ہے آر ایس کے پری دیا تھا تو آپ میں سے سبھی لوگوں کی گریجیوشن ہو چکی ہے تو آپ پوشٹ گریجیوشن جو ہے وہ کریں اور اس کے ساتھ کے ساتھ تو آج کل جو ہے وہ جوب سیکیورٹی کے لیے پہلے حالانکہ میں ایسا نہیں کہتا تھا لیکن اب نمبر آف اسٹرینٹس بہت زیادہ ہیں پہلے تو اسططیاں یہ ہوتی تھی کہ میرے اسٹرینٹس کی سیلیکشن بھی ہو جاتے تھے دوسری جگہ کہیں تو مجھے بتاتے نہیں تھے کیونکہ میں کہتا تھا کہ جیون میں ٹارگٹ ایک ہی بناو آئی ایس آر ایس اس کے علاوہ دوسرا ٹارگٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تو اس لیے نہیں کہتا میں یہی کہتا تھا لیکن اب جو ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے جاب سیکیورٹی کے لیے دوسرا اور دوسرا سب سے جو اچھا آپشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پوسٹ گریجویشن کر لیں پوسٹ گریجویشن بھی ایسے پاپولر سبجیکٹ میں کریں جسے کی آپ جو ہے سکول لیکچرر یا کالیج لیکچرر اس پر دی کالیج لیکچرر جو ہے تو نارملی آپ اپنے آس پاس جو کسبہ ہے اور وہاں جو گورنمنٹ کالیج ہے وہاں پہ دیکھیں کہ کون کون سے سبجیکٹ وہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کا جو کسبہ ہے ویسے باقی کسبوں میں بھی مینلی جو جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اور بہت بڑی سنکیہ میں اور ہر کالیج میں جو جس سبجیکٹ کا لیکچرر کی جرورت ہوتی ہے تو ان لیکچرر کی زیادہ جرورت رہتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس سبجیکٹ میں آپ پوسٹ گریجویشن کریں اور پوسٹ گریجویشن کرنے کے ساتھ ہی آپ نیٹ جیر ایف کی جو ہے وہ تیاری کریں اور جیر ایف نیٹ کے ساتھ جیر ایف اگر کلیر ہوتا ہے تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا آپ کو سرکار اتنے روپے دے دے گی تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے ایکسپینڈیچرز خود جو ہے چلا سکتے ہیں تو اور یہ ایک ایڈیشنل ڈگری بھی ہوگی آپ کے پاس میں اور جب آپ نیکسٹ ٹائم جب بی آر اس کا ایس کا ایس کا ایکزام دیں گے اور آپ جب انٹریو میں جاتے ہیں تب آپ سے ایک جو کوششن پوچھا جاتا ہے کہ گریجیشن کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا اور اپنے پاس جواب نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہو جاتی ہے کہ اپنے پاس جواب دینے کے لئے جواب ہوتا ہے اور انٹریو بورڈ بھی کافی پرسند رہتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے اکیڈیمیک ریکارڈ کو کنٹینیو کیا ہے ہاں میں اس میں یہ جرور کہوں گا کہ سائنس سے پوسٹ گریجیشن اگر آپ کرو گے تو وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ سائنس سے کرتے ہو تو سائنس سے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے پوسٹ گریجیشن کرنے کے لئے اور اتنی زیادہ آپ کے اٹینشن کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے ادھر کہ اس کے ساتھ میں یہ آئی ایس اور آریس کی تحریح کو آپ کنٹینیو ساتھ میں بھی کر سکتے ہیں پھر دو سال آپ وہ کرو گے اور پورا انرجی پورا جی جان اس میں لگانا پڑے گا ایمیسی کرنے کے لئے اور اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ جب میں نے دو سال اس میں لگائی لیا ہے تو پھر نیٹ جی آریف کے لئے بھی اس کی تحریح اگر کرو گے تو اس کے ساتھ میں یہ سیویل سرویسز والی تحریح ساتھ میں نہیں ہو سکتی اگر آپ یو پی ایسی میں اس کو آپسنل سبجیکٹ رکھنا چاہتے ہیں اور اس عذاب سے کر رہے ہیں تو ایک الگ چیز ہے ادھر ویج جو ہے پھر وہ ساتھ میں نہیں ہو پاتی تو پھر وہ فائنلی آپ کا ایک ہی راستہ ہو جاتا ہے اکیڈیمکس کی طرف والا ہی تو اس لئے میں یہ کہوں گا اور پھر جو لیکچرر کالیج لیکچرر کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ بھی سائنس میں کم آتی ہے کیونکہ ہر ایک جگہ سائنس نہیں ہوتی ہے لیکن ہیومینیٹی کے سبجیکٹ تو سبھی جگہ ہوتے ہیں تو ان کی ویکنسیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ جو ہے اس میں پوسٹ گریجیشن جو ہے وہ کریں تاکہ پوسٹ گریجیشن ہو جائے گی پھر نیٹ کا ایکزام سال میں دو بار ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ لگے رہیں گے تو آپ کی لگتار پڑھائی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا انگیزمنٹ جو ہے وہ رہے گا اور یہ ہو گیا تو آپ کے پاس تینوں آپشن ہیں جو آئی ایو پیسی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور جو پوسٹ گریجیشن کر کے اور نیٹ جیر ایف کی تیاری کریں گے تو یہ بھی آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی یہ نہیں کہ آپ کیا کریں گے اگلی ویکنسی جب تک جو ہے وہ نہیں آتے اور پھر ریمیننگ جو سٹڈینٹ ہے وہ سب انسپیکٹر کے لیے بھی تیاری کر سکتے ہیں وہ بھی ویکنسی جو ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہے اور اس میں یہ جو میں نے آئی ایس والا جو ایکزام کہا ہے آئی ایس والا جو بیچ کا ہے تو پلیز جو سپرنگ وڈ ایکنمی رننگ بیچز ہیں ان کے سٹڈینٹس کو ہم اس میں اللہ نہیں کریں گے کیوں گی ابھی آپ کے جو فاؤنڈیشن بیچ چل رہے ہیں رننگ ہیں پہلے آپ انہی کو کمپلیٹ کریں اور ابھی ان بیٹوین جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ نہیں آئے تو یہی تھا میرا میسیج تو آپ لوگوں کو یہی کہنا تھا اب جو ہے میں ان سے منگواتا ہوں دیکھیں کوئی اچھا پرشنہ آپ نے اگر پوچھا ہے آپ کی کوئی قیری ہے تو آر ایس کا نیو بیچ کب شروع ہوگا آر ایس کب نیو بیچ ابھی جس چشروع ہوا ہے جو ہے پن سترہ داری مولی شروع ہوا ہے پہ سات دن دس دن ہی ہوئے ہیں سائی کا بیچ کب سٹارٹ ہوگا سائی کا بیچ بھی جو ہے ابھی ہمارا رننگ بیچ ہے سائی کا وہ ابھی آپ کو جلدی ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ ایڈمیشن시죠 جو ہے وہ لے سکتے ہیں چل رہا ہے سائی کا بیچ آپ اس میں تو اس میں جو بھی سبجیکٹ پہلے ہو چکے ہیں وہ آپ کے واپس کروا دیے جائے گے اور ایک جو ہے کافی لوگ بچے لکھ رہے ہیں بندارہ ہے بندارہ 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 کب ہے تو دیکھو پلیز چونکہ نمبر آف اسٹوینٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور بندارہ کرنے میں ہمارے پیر کانپ پھٹتے ہیں ہمیں باقی کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا لیکن یہ ویوستہ بنائے رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ ٹرافک کی دکت بہت ہوتی ہے اس لیے اس بار تھوڑا بندارے میں ریسٹرکسنز لگا دیئے ہیں اور ٹوکن سسٹم جو ہے وہ کر دیا ہے تو پلیز جو پرانے سٹوینٹس ہیں وہ سپرنگ بورڈ اکیڈمی میں آ کے اپنا آئی کارڈ دکھا کے اور وہاں سے ٹوکن لے سکتے ہیں اور ٹوکن لینے کے بعد جو ہے وہ آپ بندارے میں جا سکتے ہیں تو بندارے میں کوئی بھی انٹری کے لیے آئے گا تو اس کو ٹوکن ساتھ میں لانا پڑے گا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی جو اسٹوینٹس ہیں جو اسٹوینٹ نہیں ہیں ہمارے اسپیشلی اور وہ جو ہے وہ دور دراز کے کشتر سے آئیں گے اور پھر وہ بنا کھانا کھائے واپس جائیں گے تو ہمیں بھی کوئی اچھا نہیں لگتا اس لیے پلیز یہ اس بار جو ہے وہ کیول سپنگ بورڈ اکیڈمی کے جو اسٹوینٹ ہیں ایکجسٹنگ اسٹوینٹ ہیں اور جو پرانے اسٹوینٹ ہیں انہی کے لیے یہ بندارہ ہے اور وہ اس لیے کیونکہ ویوستہ بنائے رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے جگہ بہت کم ہیں اور وہاں اتنے سارے لوگوں کو کیلئے منیج کرنا بہت مشکل ہے تو پولیس پرشاسنگی طرف سے بھی ہمیں کئی جو ہے وہ آگے ہیں نوٹس وغیرہ بھئی آپ کی وجہ سے تھوڑا سسٹم بگڑتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے تو پلیز جو بھی پرانے اسٹوینٹ جو ایکجسٹنگ اسٹوینٹ ہیں وہ تو ان کو جو بیچ میں آئیں گے کلاس کے اندر ہی آپ کو جو ہے وہ ٹوکن دے دیا جائیں گے اور وہ ٹوکن جو ہے وہ آپ وہاں انٹر کرتے سمیں آپ سے وہ ٹوکن لے کے اور آپ کو کھانا کھلا دیا جائے گا اور جو پرانے اسٹوینٹ ہیں وہ بھی اپنا کوئی بھی آئیڈی پروف یا آکے اور وہاں آفیس میں مل کے اور جو ہے وہ ٹوکن لیں اور ٹوکن لے کے ہی بندارے میں جو ہے وہ آئیں چاہے گے چاہے گے چاہے گے